یہ ابھی میرے تو تیس سال پرانے دوست ہیں میاں صاحب دوست بھی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر بے گناہ ہوں گے تو بچ جائیں گے دو دو تین تین سال زندگی کے چھیننے کے بعد جیلوں میں رکھنے کے بعد بے گناہ ہو گئے تو بچ جائیں گے جی میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں جو نئے فیٹف کے قوانین آئے ہیں ان میں سے دو تین قوانین کو آپ دیکھ لیں اس میں پہلا قانون یہ ہے کہ آپ اگر میجسٹریٹ سے اجازت لے لیں تو آپ لوگوں کے کمپیوٹر ہیک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے فون میں بریک ان کر سکتے ہیں آپ سپیشل گھروں کے اندر جا کے آپریشن سیکرٹ آپریشنز کر سکتے ہیں سیکرٹ لوگوں کو ڈپلائی کر سکتے ہیں آپ کی بچیوں کی آپ کی بیگم کی آپ کی ویڈیوز بن سکتی ہیں وہ کام جو پہلے صرف انٹیلیجنز کے ادارے چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے اب اس ملک میں قانون بنا دیا گیا ہے کہ کسی بھی تھانے میں میجسٹریٹ سے اجازت لے کے یہ تمام کام ہو سکتے ہیں یہ ہے ڈائریکشن جس میں ملک جا رہا ہے ایک دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ منی لانڈرنگ کا جو بل پاس کیا ہم نے کہا منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کر دیجئے اور اگر کوئی منی لانڈرنگ کر رہا ہے تو پکڑ لیں انہوں نے کہا نہیں نیب والا قانون اپنائیں گے اگر آپ پرزے امپورٹ کرتی ہیں آپ نے کہیں پیسے بھیجے ہیں یا آپ کے بچے کہیں پڑتے ہیں آپ نے پیسے بھیجے ہیں یا بھائی کو پیسے بھیجے ہیں اگر ایک افسر کہہ دیتا ہے کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے تو آپ کو ایریسٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ پروف کریں گے نیب کی طرح کہ یہ منی لانڈرنگ نہیں تھے اور جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر چھ مہینے بعد پتا چل جائے گا کہ منی لانڈرنگ نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے ایک اور قانون پیش کرتا ہوں ایک چیز انہوں نے ڈیفائن کیا ہم نے اس کو کہا کہ کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ جو بینیفیشل ہونر ہو اس کو پکڑ لیں انہوں نے کہا نہیں ملکی مفاد یہ ہے کہ بغیر ڈیفنیشن کے بلکو پاس کر دیں اور ٹرسٹ کریں ہم بڑی اچھی ڈیفنیشن بنائیں گے کون بنائے گا ڈیفنیشن ذرا غور کریں کابینہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بے گناہ ہوں گے تو بج جیں گے ورنہ دو دو تین تین سال تو ہم رکھی سکتے ہیں تو پھر رکھ لیں بھائی آپ اس وقت طاقت میں